موسیقی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ عام آدمی ہو یا سیلیبریٹی ہو سب کی لائف میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کیونکہ اگر اس پلینٹ کی پلیسمنٹ آپ کے برد چارٹ میں اچھی نہیں ہے تو آپ لائف میں آپ کا وہ جو سیکٹر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بڑا ویک رہے گا ڈاؤن رہے گا یا آپ کو اس چیز میں سکسس نہیں ملے گی اس پلینٹ کا نام ہے وینس اور اس سیکٹر کا نام ہے آپ کی لائف کے ایک سب سے امپورٹن پارٹ کا نام ہے آپ کی میریز بہت سارے میرے دوست مجھے فون کول کرتے ہیں یا ای میلز آتی ہیں کونٹیکٹ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ سر ہماری میریز لائف سفر کر رہی ہے تو میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں جسے آپ گھر بیٹھے اپنے برد چارٹ کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پلینٹ وینس کی پلیسمنٹ آپ کے برد چارٹ میں کیسی ہے کون سے سائن میں ہے کون سے ہاؤس میں ہے اور وینس کے کیا ریزرٹس ہیں آپ کی میریز لائف میں کیا آپ کی ایک شادی ہے کیا آپ کی دو شادی ہیں یا آپ کا ڈیوورس ہے یا آپ کی ایک ہی شادی ساری زندگی چلے گی اور آپ بہت اچھی لائف کو انجوائے کریں گے آپ کا سپاؤس بہت ہیلپفل ہوگا بہت زیادہ آپ لکی ہو یا آپ کا سپاؤس لکی ہے بیکوز آپ کا وینس سٹرونگ ہے برد چارٹ میں تو وینس اگر سٹرونگ شابیلٹی سے چلے گی آپ کو بہت اچھی سکسس ملے گی آپ کی ٹائم پہ شادی ہوگی آپ ٹائم پہ پیننٹس بنیں گے آپ کی لائف میں آپ کی ریپوٹیشن بہت بڑیا رہے گی سوشل سرکل میں بیکوز آپ ایک اچھی ہیپلی میریز لائف انجوائے کر رہے ہیں سو گائز اب بات کرتے ہیں وینس کی برد چارٹ میں وینس کی پلیسمیٹ کیسی ہونی چاہیے جو ہمیں پوزیٹیو ریزرٹس ملیں گے شادی کو لے کر یا اگر نیگٹیو ہے تو ہمیں کیا نیگٹیو ریزرٹس ملیں گے سو گائز آپ اپنے برد چارٹ کو کھولیں آپ دیکھیں کی اگر آپ کا وینس آپ کے برد چارٹ میں پائسس سائن میں پلیزد ہے ٹارس میں پلیزد ہے لبرا میں پلیزد ہے یا آپ کا وینس کسی اچھے ہاؤس میں پلیزد ہے فرسٹ ہاؤس میں پلیزد ہے فیفت ہاؤس میں پلیزد ہے سیونتھ ہاؤس میں پلیزد ہے یا 12th house میں placed ہے یا 2nd house میں placed ہے اگر ان houses میں وینس کی placement ہے اور وہ exalted ہے friendly sign میں ہے یا on sign میں ہے capricorn میں ہے aquarius میں ہے pices میں ہے taurus میں ہے libra میں ہے تو آپ کی life بہت اچھی چلے گی لیکن ایک چیز دماغ میں رکھ کے چلیں کہ وینس کا sun کے ساتھ conjunction تو نہیں ہے ای رپیٹ دیس ایک چیز دھیان میں رکھ کے چلیں کیا وینس کا sun کے ساتھ conjunction تو نہیں ہے کیا وینس کا آپ کے برچارٹ میں کیتو کے ساتھ یا راہو کے ساتھ conjunction تو نہیں ہے اگر آپ کے برچارٹ میں وینس exalted ہے لیکن وہ conjunction میں ہیں sun کے ساتھ یا کیتو کے ساتھ یا راہو کے ساتھ تو آپ کی marriage life میں problem آئے گی ضرور آئے گی چاہے کچھ نہ کچھ problem آئے اس کے بعد دوبارہ سے آپ کی marriage life چل پڑے لیکن آپ کی marriage life میں problem آئے گی اگر آپ کے برچارٹ میں وینس کا conjunction ہے وینس کا conjunction ہے sun کے ساتھ اور یہ conjunction سات دگری سے لے کر بارہ دگری کے بیچ میں ہے یہ دھیان میں رکھ کے چلیں اگر کنجکشن ہے وینس پانچ ڈگری پہ ہے سن ٹونٹی فائیو ڈگری پہ ہے تو وہ کنجکشن نہیں ہے سو گائز آپ یہ چیز سوچ کے چلیں اگر وینس میلیفک پلانٹس کے ساتھ پیزڈ ہے یا وینس سن کے ساتھ اینڈمی پلانٹس کے ساتھ پیزڈ ہے تو آپ کی میریز لائف میں پرابلم آئے گی آپ کی دو شادیاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کے سیمت لارڈ کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ہاں وینس سے یہ ضرور ڈپینڈ کرے گا کہ اگر وینس کنجکشن میں ہے سن کے ساتھ کےتو کے ساتھ رہو کے ساتھ تو آپ کی میریز لائف میں پرابلم آنی ہی آنی ہے اگر یہاں پر برچارٹ میں کےتو فائیو نمبر میں سوری وینس فائیو نمبر لیو سائن میں پلیزڈ ہے کینسر سائن میں پلیزڈ ہے تو بھی آپ کی میریز لائف میں پرابلم آنی ہے اگر آپ کا وینس ایک اچھے ہاؤس میں ہے لیکن اس کے باوجود اینیمی سائن میں ہے یا سن سے است ہے یعنی کمبست ہے تو آپ کی میریز لائف میں کافی پرابلم آئے گی یاد رکھ کے چلیں جن برچ چارٹ میں سن اور وینس کا کنجکشن ہوتا ہے وہاں پر میریز لائف سے کچھ نہ کچھ ٹربل ضرور رہتی ہے چاہے آپ کی دوسری شادی نہ ہو بکوز آپ کا سیمت لارڈ بڑا اچھا ہو ہو سکتا ہے آپ کے برچ چارٹ میں میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ اپنی میریز لائف کو صحیح ترکے سے انجوائے نہیں کر سکیں گے اگر سن اور وینس کنجکشن انیو برچ چارٹ سو آئیز آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ جب بھی شادی کریں آپ لائف میں کیونکہ شادی ایک بار ہونی ہے جب بھی کریں کسی ایکسپرٹ سے اپنا ہورسکوپ میچ کروائے بنا شادی نہ کریں اگر آپ ہورسکوپ کو میچ نہیں کرواتے تو آپ کو لائف میں آپ کا کوئی نو کوئی سیکٹر نیگٹیو رہے گا شادی کے بعد یا آپ کی آپ کے سپاؤس کے ساتھ بنے گی نہیں فنانس لوسز ہوں گے یا آپ کے کڈز ہونے میں پرابلم ہوگی کیونکہ آپ نے جو شادی کری ہے وہ میچنگ اچھی نہیں کری یہ دھیان میں رکھے چلیں اگر آپ کا ہورسکوپ ایک اچھے لائف پارٹن کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو شادی کے بعد آپ کو سکھ ضرور ملیں گے لیکن اگر آپ کے برچارٹ میں وینس ڈیمیج ہے یا وینس سن کے تو یا راہو کے ساتھ پلیزڈ ہے کنجکشن میں ہے تو آپ کی لائف میں سٹرگل کافی رہے گی میریز لائف آپ کی اچھی نہیں رہے گی وینس اگر آپ کے ہورسکوپ میں اچھا ہو تو ایسا پرسن خود بھی بڑا سمارٹ ہوتا ہے اگر کسی فیمل کے ہورسکوپ میں وینس ایک اچھی پوزیشن میں ہے پاورفل پوزیشن میں ہے تو ایسی فیمل بہت اٹریکٹیو ہوگی بہت خوبصورت ہوں گی اور ان کے جو سپاؤس ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے جو آپ کا کپل ہوگا وہ شوشل سرکل میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا کیونکہ وینس کا کام ہے کیونکہ کل یوگ میں وینس آپ کا فینانس بھی ہے آپ کی لگزری لائف بھی ہے تو اگر آپ کا وینس برچارٹ میں سٹرونگ ہے تو آپ لائف میں میریٹل لائف کو بہت اچھے انجوائے کریں گے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لئے سپورٹنگ ہوگا لیکن آپ کو ایزانہ ضروری ہے کہ آپ کے برچارٹ میں وینس کی کیا پلیسمنٹ ہے کیا آپ کے برچارٹ میں وینس اینمی سائن میں ہیں فرینڈلی سائن میں ہیں کیا اچھے ہاؤس میں ہیں ڈیبیٹیٹڈ سائن میں ہیں کیا پوزیشن ہے آپ کے برچارٹ میں وینس کی اور آپ جس کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے برچارٹ میں وینس کی کیا پوزیشن ہے جب تک آپ سیونتھ ہاؤس کے لارڈ کو اور وینس کو اور سیونتھ ہاؤس میں پلیس پلینٹ کو ریڈ نہیں کریں گے یا میچ نہیں کریں گے جس کے ساتھ آپ شادی کرنا جا رہے ہیں بلکل گرل سٹیپ نہ اٹھائیں کیونکہ اگر آپ ایسا سٹیپ اٹھائیں گے آپ اپنی زندگی بھی خراب کریں گے اور کسی دوسرے کے بھی سو گائزیں دھیان میں رکھے چلیں اگر آپ کے برچ چارٹ میں وینس پائیسی سائن میں ہے اور کسی کے ساتھ کنجکشن میں نہیں ہے تو آپ کی مریض بہت اچھی جائے گی آپ بہت کانفرٹ فیل کریں گے سیونتھ ہاؤس میں اگر وینس ہے تو آپ بڑا انجوایے کریں گے فیفت ہاؤس میں اگر وینس ہے ایگزالٹیڈ سائن میں ہے ٹارس سائن میں ہے لبرا سائن میں ہے تو آپ بہت اچھا لائف انجوایے کریں گے آپ کے لب افیرز بڑے ہوں گے آپ کی لب مریز ہوگی تو آپ کی لب مریز ہونہی ہے آپ کی رینز میری زون ہی ہے یہ بھی آپ کے برچ چارٹ میں وینس کی پلیسمنٹ ہی آپ کو بتائے گی so guys you need to know where venus placed in your برچ چارٹ visit my website www.akastrologyjohn.com and must subscribe my channel if you like my video thank you all the best جائے ہلتا موسیقی